ہیلو ایبریون ایسے سرال سوال آتے ہیں اگزام میں اور سرال ہونے کے باب جود بھی یہ سوال گلت ہو جاتے ہیں اگزام ٹائم کر کے ایمپورٹنٹ سوالوں کی ایک پلیلیشٹ بنائیے جس میں آپ سبھی ویڈیو جرور دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے اس ویڈیو میں دو ہی سوال ہے اور جو کی آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں چوراسی کے سبھی دھناتما گلنخندوں کا یوگ جو ساتھ کے گلج ہیں گلج کا مطلب ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے گلج کا مطلب ہوتا ہے پہاڑا یہاں پر لکھیں گے چوراسی کے سبھی دھناتما گلنخند جو ساتھ کے گلج ہیں تو ہم لوگوں کو ساتھ کا پہاڑا لکھنا پڑے گا اس سے پہلے ہم لوگ رف میں پہاڑا لکھیں گے گلنخند لکھنے سے پہلے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سات اکم سات ٹھیک ہے سات دونی چودہ اکیس اٹھائیس پینتیس بیالیس سات ستے اننچاس سات اٹھے چھپن ٹھیک ہے تری سٹ اور سات دام ستر ٹھیک ہے یہ تو ستر تک آ رہا ہے لیکن یہاں پر سنکھا کیا دی گئی ہے چور آسی ٹھیک ہے تو یہاں پر اور بڑھائیں گے آگے سات کا گیارہ میں گھڑا کریں گے کتنا ہو جائے گا ست ستر ٹھیک ہے اور سات کا بارہ میں دیں گے تو کتنا ہو جائے گا چور آسی ٹھیک ہے تو یہاں پر سات کا پہڑا اس طریقے سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے سات کے سبھی دھناتما گھڑنخن لکھیں گے یہاں پر کون کون سے دھناتما گھڑنخن ہوں گے وہ دیکھیں گے ایک تو سات ہو گیا ٹھیک ہے چودہ ہو گیا اکیس ہو گیا اٹھائیس پینتیس نہیں ہو گا ٹھیک ہے بیالیس ہو گا اور خود چور آسی ہو گا ٹھیک ہے یہ بات یاد اگنا اب یہ سنکھیں برابر میں لکھ لیتے ہیں اب ہم لوگ بات کریں گے یہ کیوں نہیں ہو گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سات ہو گا ٹھیک ہے چودہ اکیس اٹھائیس بیالیس اور خود چور آسی ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنے بھی سات کے گھڑچ ہو گئے جو کی چور آسی کے سبھی دھناتما گولان کھنڈ ہیں ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کیا کریں گے جوڑ لیتے ہیں اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں یہاں پر جتنی بھی سنکھیں لکھی گئی ہیں ان کا اگر ہم لوگ چور آسی ہم بھاگ دیں گے تو پورا پورا چلا جائے گا ٹھیک ہے لیکن پینتیس کا بھاگ دیں گے تو چور آسی میں نہیں جائے گا ان انچاس کا دیں گے تو نہیں جائے گا چپن کا دیں گے تو نہیں جائے گا 63, 70, 170 کا دیں گے تو نہیں جائے گا اس لیے یہ سنکھیں جو ہیں وہ یہاں پر لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو جن کا بھاگ جارہا وہی سنکھیں لکھیں گے اور جو بھی سنکھیں یہاں پر دی گئی ہے سوال میں وہ بھی سنکھیں انکلوڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر یوکفل نکالیں گے کتنا ہو جائے گا سات پلس چودہ چور آسی یہاں پر یہ جو سنکھیں ان کو جوڑ لیتے ہیں یہاں پر کتنی ہے ایک آئیک آنکھ لیں گے ٹھیک ہے چار اور دو چھ چھ اور آٹھ چودہ چودہ اور ایک پندرہ پندرہ اور چار انیس انیس اور سات کتنا ہوگا چھبیس ٹھیک ہے تو یہاں پر چھ آ جائے گا ہاں سے لگا دو آگے دیکھ لیتے ہیں جوڑ لیتے ہیں آٹھ آٹھ چار بارہ ٹھیک ہے بارہ اور دو چودہ چودہ اور دو سولہ سولہ اور ایک سترہ سترہ اور دو انیس ٹھیک ہے جو بھی ہاں سے لگا تھا اس کو بھی جوڑیں گے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی آپ کا صحیح ہے دوسرا سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دھیان سے دیکھنا اس میں ایک فارمولا لگتا ہے ٹھیک ہے چھانوے کے سبھی دھناتما گلنخندوں کا یوگ پتا کرنا ہے یہ لیندی جرور ہے لیکن بہت زیادہ سرل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے آپسن دے دی گئے ہیں چھانوے کے سبھی دھناتما گلنخند لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گلنخند پتا کرتے ہیں چھانوے کے کون کون سے ہیں تو یہاں پر چھانوے لکھیں گے دو سے ہم لوگ بھاگ دیں گے دو چوکے آٹھ دو اٹھے سولہ دو دونی چار دو چوکے آٹھ دو اکم دو دو دونی چار دو چھنگ بارہ دو تیا چھے اور تین اکم تین ٹھیک ہے تو یہاں پر دو کتنی بارہ آیا تو ہم لوگ لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر چھانوے برابر دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے تین ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہاں پر پانچ بار دو آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے دو کی گھات پانچ ٹھیک ہے گوڑے تین اب یہاں پر تین ایک ہی وار ہے تو یہاں پر کوئی بھی سنخیہ نہیں دیکھ رہی ہے گھات میں تو ہم لوگ کیا مانتے ہیں ایک گھات مانیں گے اس کو ہم لوگ کمپیاریجن کس سے کریں گے دیکھئے ا کی گھات کیا ہو گئی ب گوڑے ب کی گھات کیا ہو گئی کیو یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پر گھات ہے کیا ہو گئی پ کیو ہو گئی اور جو بیس ہو گیا ہم لوگوں کا جو آدھار ہو گیا وہ کیا ہو گیا اے بھی ہو گیا اب یہاں پر صرف دو ہی سنخیہ ہیں ٹھیک ہے اگر مان لیتے ہیں تیسری سنخیہ ہوتی تو ہم لوگ گوڑے سی کر دیتے ہیں پ کیو آر یعنی کی گوڑے سی کی گھات آر ٹھیک ہے تو ہم لوگ فارمولا لکھ لیتے ہیں فارمولا کیا ہے یہاں پر کوشٹک لگائیں گے ٹھیک ہے اے پ پلس ون مینس کے ایک بٹے اے مینس کے ایک گوڑے ہیں ٹھیک ہے کوشٹک یہاں پر بند کر دیں گے گوڑے لگائیں گے کوشٹک پھر سے شروع کریں گے یہ اے کے بارے میں تھا اب ہم لوگ بی کے بارے میں کریں گے ٹھیک ہے بی ٹھیک ہے گھات کتنی ہے کیو پلس ون ٹھیک ہے چھوٹا والا کیوں لکھ گیا کوئی دکت کی بات نہیں ہے مائنس کا ایک بٹے یہاں پر مائنس اس طریقے سے لگا دیں گے بٹے بی مائنس کا ایک ٹھیک ہے کوشٹہ کر دیں گے بند اب یہاں پر لکھ لیتے ہیں ایک بار کیا کیا ہے تو یہاں پر اے کیا ہے اے وراؤر دو ٹھیک ہے بی وراؤر تین پی وراؤر پانچ اور کیو وراؤر ایک ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو ایپلائی کریں گے اگر تیسری اور کوئی سنخیہ ہوتی جیسے مان لیتے گوڑے پانچ ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کرتے اس طریقے سے اور جوڑ دیتے یہاں پر دھیان سے دیکھئے گوڑے لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آگے اور گوڑے لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں پاس صرف دو ہی سنخیہ ہیں اس لیے یہی تک یوچ کریں گے تین سنخیہ ہوتی تو کیا کرتے کوشٹک لگائیں گے سی کی گھات آر پلس ون مائنس کے ون ٹھیک ہے سی مائنس ون ٹھیک ہے اسی طریقے سے آگے سنخیہ بڑھتی چلی جاتی ٹھیک ہے اب یہاں پر گولن خندوں کا یوگ لکھیں گے تو یوگ لکھ لیتے ہیں یا پھر گولن خندوں کا یوگ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس فارمولے میں ہم لوگ یہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے ا کی جگہ کیا ہے دو ٹھیک ہے پی کی جگہ کیا ہے پانچ پلس ایک مائنس کے ایک بٹے دو مائنس کا ایک گوڑے بی کی جگہ کیا ہے تین تین کیوں کی جگہ کیا ہے ایک پلس ایک مائنس کا ایک بی کی جگہ کیا ہے یہاں پر تین 3-1 اسے ہم لوگوں کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ direct کریں گے 5 اور 1 6 ٹھیک ہے 2 کی گھات 6 ہو گیا تو کتنا ہو جائے گا 64 ہو جائے گا ٹھیک ہے 64 میں سے 1 گیا تو کتنا ہو جائے گا 63 ہو جائے گا اوپر 63 آ گیا بٹے کے 2-1 ہے یعنی کہ یہاں پر 1 value آ گئی تو 1 مانی نہیں جاتی وہ لکھی نہیں جاتی ٹھیک ہے تو 1 طریقے سے یہاں پر کیا ہو گیا 63 آ گیا ٹھیک ہے اب گھڑے لگائیں گے ٹھیک ہے 3 کی گھات 2 ہے یہاں پر کیا کریں گے 2 لکھیں گے 3 گھڑے 3 کتنا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا 9 میں سے 1 گیا تو کتنا بچے گا 8 بچے گا تو 8 بٹے 2 ٹھیک ہے 3 میں سے 1 گیا 2 تو 2 4 کے 8 ٹھیک ہے یہاں پر برابر لگاؤ یا پھر یہاں پر برابر آپ لگا لیجئے تو 63 گھڑے 4 ٹھیک ہے 4 دیا 12 یہاں سے لگا 1 یہاں پہ 1 لکھ دیتے ہیں 64 24 25 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ والا 252 آپ کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے آپسن نمبر 252 والا آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز